اسلام علیکم تو یہ ٹرینڈی کیک آپ کے لئے میں نے لے کے آئی ہوں میں نے بھی فرس ٹائم بنایا آپ بھی دیکھیں میں نے کس طریقے سے یہ ساری چیزیں بنائی تھی تو جب سے میں نے یہ ٹرینڈی کیک دیکھا تھا تو میرا دل کر رہا تھا میں فٹا فٹ یہ والا بنا لوں تو آج میں نے یہ اس کو ٹاسک سمجھ کے کمپلیٹ کر لیا ہے اور آپ بھی دیکھئے کہ مجھے کیا کیا مشکلات آئیں ان ساری چیزوں کو بنانے میں تو یہ جناب میں نے اس کا فل آپ کو نہیں کیا ایک ایک سٹیپ نہیں مدی کھاری کے جلدی سے میں آپ کو یہ کیک بنانا بتا دوں تو میں نے چار انچ کے سپنجس لیے تھے دو اور اس کو میں نے اس طریقے سے اس کی لیئرنگ کر دی ہو اور اس کے اوپر میں نے اس کا پلسٹر کر دیا ڈیزائننگ آپ اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں یہ بچوں کے لئے تھا تو میں نے بچوں کے ساتھ سے پکچر بھی سلیکٹ کی اور ساری ڈیزائننگ میں نے بچوں کے ساتھ سے کی تھی تو جناب کیک بلسٹر ہو چکا ہے اور ساتھ میں میں نے ایک چھوٹا سا کیک بنایا ہے کوکو میلن تھیم کا اور یہ میں سیٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا مجھے اس میں مشکل ہو رہی تھی کیونکہ میں نے سیٹ کر لیا تھا اٹھایا بھی اپوزٹ سائٹ سے تھا تو مجھے اس طریقے سے اس کو رکھنا پڑا ہاتھوں میں لے کے اور اس کی بھی میں نے کنارے بنا لیے سائٹ پہ اچھا آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے بات میں رکھ لیتی بات میں پہلے میں نے اس لیے رکھا کیونکہ مجھے جو کینڈل ہے اس کا انگل یا اس کے ہائٹ اس طرح سے رکھنی تھی کہ یہ جو پکچر ہے اس کے موں کے سامنے آئے تاکہ جس طریقے سے اس میں سے کینڈل کو بجھانے کے لیے ہم بلو کریں تو وہ بلکل سامنے سے آئے ٹھیک ہے تو اب میں نے اس کے جو اس کا موں ہے اس کی سائٹ پہ ایک چھوٹا سا سراہ کر لیا ہے چھوڑی کی مدد سے میں نے اس کے موں میں سراہ کیا ہے تاکہ اس کے اندر میں سٹراؤ انسرٹ کر سکوں یہ دیکھیں ایسے ہو گیا تو یہ میں نے سٹراؤ اس کے اندر ڈال کے دیکھ رہی ہوں کہ یہ سٹراؤ اس کے اندر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا تو یہ دیکھیں یہ سٹراؤ آ گیا ہے اور اب میں اس کو کیک میں ڈالوں گی نشان وغیرہ میں نے لگا لیا آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ میں نے کیا کیا یہ دیکھیں اس طریقے سے نشان لگا لیا اور یہاں پہ میں نے پکچر سیٹ کر دی کیونکہ یہ انگل اس کے سیٹ ہو رہا تھا تو پکچر میں نے سیٹ کر دی اس کو ایسے ہی میں نے چپکا دیا ہے کریم کیک کے اوپر تھوڑا سا دھیان سے کیونکہ کریم کیک تھوڑا سا ڈالگیٹ ہوتا ہے اس کے کریم خراب نہ ہو جائے اچھا اب باری آتی ہے کہ یہ میں نے پاودر بنا کر رکھا ہے اس کو میں نے کہہ کیا ہے شوگر میں تھوڑا تھوڑا سا کلر ڈالتی گئی ہوں تھوڑا سا کلر پس ایک ڈراب کلر ڈالیں گے اور اس کو مکسنگ کرتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور پھر اس کی یہ بنا لیں گے یہ پاودر بنایا ہے میں نے ڈسٹ بھی ڈال سکتی تھی لیکن بے شک ایک تو وہ بہت زیادہ کوسٹی ہو جاتی ہے اور نمبر دو یہ کہ کہتے تو ہیں ایڈیبل ہے لیکن اس طرح کی چیز ہم میں تھوڑا شک و شبہ پھر بھی رہے جاتا ہے تو اس لئے میں نے کہا یہ چیز تو ہے ہم اس طرح سے لگائیں کہ کوئی ایڈیبل ہی چیز ہونی چاہیے تو اس میں میں نے جو تھی پاودر شوگر ہے نا اس کو کیا کلر ڈالا اس کے بعد جو ہے نا اس کو میں نے چھان لیا تھا یہ بہت زیادہ ہی بن گئی ہے کیونکہ فرس ٹائم میں بنا رہی تھی صحیح بات ہے کہ میں نے بھی یہ فرس ٹائم پرائے کیا تو یہ چیزیں ہوئیں تو یہ بہت زیادہ ہے ہمیں چاہیے تو تھوڑی سی لیکن خیر بعد میں بھی کام آئی سکتی ہے وہ والی شوگر شوگر کونسا خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے اس کو اس راک کو فل کر لیا ہے امید ہے آپ کو یہ والا سٹیپ سمجھ آ جائے گا اچھا ایک میں نے پاودر شوگر کی وہ پرپر نہیں بنا سکی اس میں تو ویڈیو میں پرپر نہیں بنا سکی لیکن میرے ایک ویڈیو ہے جس میں میں نے کیا تھا سگرٹ کی ڈسٹ بنائی تھی شوگر سے اس میں میں نے پرپر طریقہ بتایا تو یہاں پہ میں کچھ اس میں امرجنسی بھی تھی ٹائم کم تھا میرے پاس یہ سب کرنے کے لیے تو اس وجہ سے میں نے اس کا کلر نہیں بنایا تو یہ والا میں نے سٹراؤ ایک سائٹ پہ رکھ دیا اب الگ سے میں نے سٹراؤ اس کی جگہ میں ڈال رہی ہوں اس کی وجہ کیا ہے اچھا یہ کام میں پہلے بھی کر سکتی تھی لیکن بس وہی میں بتا رہی ہوں نا کہ پہلی دفعہ کر رہی ہوں تو تھوڑا سا پینک بھی تھی میں کہ پتہ نہیں کیسا بنے گا صحیح بنے گا اچھا یہ تجربہ میرا کیسا رہے گا تو بہت احتیاط سے میں نے یہ والا سٹراؤ ادھر سے انسرٹ کر دیا اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بھی کیک کا پارٹ اس کے اندر آنا ہے نا نکلنا ہے کیونکہ اندر تو کیک ہے کیک کا پارٹ اس سٹراؤ کے اندر بھی جا سکتا ہے تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے بہت احتیاط سے میں یہ کام کر رہی ہوں میں سٹراؤ ڈال رہی ہوں اور دوسری سائٹ سے یہ سٹراؤ نکل جائے گا تو جو اس حصے میں کیک کا حصہ ہوگا وہ اس سٹراؤ میں آ جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا میں فاسٹ کر دیتی ہوں یہاں سے اسے گھما گھما کے میں اس کو ادھر سے ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے میں اس کو ہٹایا لیکن ابھی بھی یہ رہتا ہے دیکھیں یہ آ گیا تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں تھوڑا بہت پارٹ جو بھی ہے وہ آ گیا ہے اس کا کریم کا صحیح ہو گیا اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دوسرا سٹراؤ اچھا آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی پہلا سٹراؤ میں نے کیوں ڈالا تاکہ جو بھی پارٹ ہے کیک کا کریم کا وہ سب اس کے پہلے سٹراؤ کے ساتھ نکل جائے اور دوسرا سٹراؤ میں دیکھیں بہت ایزی لی پہلے کی نسبت میں بہت ایزی سے اس کو انسرٹ کر رہی ہوں اور فائنالی میں کامیاب ہو گئی ہوں یہ دیکھیں سیٹ ہو گا ہو گیا اچھا آپ کی جو ہے نا کینڈل وہ مجھے تھوڑی سی ہائٹ زیادہ لگ دی تھی تو میں نے اس کو تھوڑا سا اندر کر دیا چیک کر رہی ہوں کہ جب اس میں سے ائر بلو کریں گے تو ایکزیکٹ جو ہے کینڈل کی ٹپ پر اس کو آنا چاہیے اور جو ہے کینڈل کو بچھ آنا چاہیے تو انڈ ڈیزلٹ میں آپ کو دکھاؤں گی جب میرے گیسٹ آئیں گے اور ہماری لیٹل پرنسس اس کو بلو کرے گی اور جی یہ ہمارا تجربہ کیسا رہے گا وہ آپ اس میں دیکھیں گا شروع میں دیکھتا چکے ہیں کہ ہمارا تجربہ کامیاب رہا ہے لیکن باحال ایک دفعہ پھر آپ دیکھیں گا کہ یہ تجربہ کیسا رہا لک کیسے لگ رہی ہے فائنلی لک میں اس کو بھی تھوڑی سا اور ڈیکوریشن باقی ہے تو فائنل لک یہ رہی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اور یہ ٹوینڈی کیک پسند آیا ہوگا اس کے ٹپ اور ٹویکس بھی پسند آئی ہوں گی اگلی کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ